اسلامی گیلری موسیقل انسٹومنٹ ہے تو کتنا بڑا طبورہ پڑا ہوا یہ یہ جو طبورہ دیکھیں جی کتنا بڑا اس کا طبورہ کہا جاتا ہے جی یہ موسیقل انسٹومنٹ ہے اور بہت سارے موسیقل انسٹومنٹ جو ہم نے یہ مسلمانوں کے دور کے ہیں یا مغلیہ دور کے ہیں سارے جی اور یہ موزم کے پاس موسیقل انسٹومنٹ کی بڑی اچھی کلیکشن ہے اگر اس کے اوپر دیکھیں تو سادکین صاحب کا یہ کام ہے سادکین پاکستان کے نمبر ون بہت ہی ریناؤنڈ آرٹسٹ ہے کیلی گرافیز اور پینٹنگ کرتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ سارا سادکین صاحب کا جو جو کیلی گرافیز ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہاں پر وہ سپیشلی میوزیم کے اندر ہی وہ رہتے تھے اور میوزیم سے انہوں نے چارج بھی کچھ نہیں کیا اور فیسی بھی لیلا یہ سارا ہمیں کام کر کے لکھا اس کے علاوہ جی یہ جھروکے ہیں اس دور کے اور ہمارے پاس جو سینٹرل میں دیکھیں اس گیللی کے ایک کارپٹ بڑا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مغل دور کا ہاتھ کا بنا ہوا نہیں جی وہ آگے والا جی وہ کارپٹ یہ بھی اسی دور کے ہیں لیکن وہ جو کارپٹ ہے اس کی پہچاند یہ ہے کہ یہ سولہ سو پچاس کا بنا ہوا یہ دنیا یہ مغل دور کا کارپٹ آج آج ہے صاحب مغل دی جو میں بات کر رہا تھا یہ شا جہان کے دور کا کارپٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اس دور کا کارپٹ تھا ہاتھ کا بنا ہوا بہر ہاتھ overly preservedron پروٹیکٹڈ اور یہ شاہ جہان کی عدالت میں بچھنے کے باوجود ابھی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ میوزیم اندازامیہ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا اس کیللی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو جو اس کیللی کے جو ہائی لیٹس ہیں وہ دکھاؤں گا جس میں جو ایسٹرو لیب ہے کمپس جس کو کہا جاتا ہے جس سے سمندر کی گہرائی اور سہرہ کی چڑھائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں یہ جی پی کیس تھا اور یہ مغلوں کے استعمال میں رہنے والی کرکری برتن ہیں یہ سارے اس دور کے بڑے خوبصورت ہیں یہ مغلوں کے لیے کشمیری مینہ کاری اور بڑی بڑی زبردست قسم کا اس کے اوپر یہ کام ہوا ہے کشمیری مینہ کاری یہ جی کمپس ہے اس کے جو ہے اس کے بغیر آپ سہرہ میں نہیں جا سکتے تھے آپ اس کے بغیر سمندر میں نہیں جا سکتے دیکھیں کتنا جدید تھا کہ یہ ڈسکیں لگاتے تھے اس کے اندر اور اس کی وہ میئرمنٹس لیتے تھے اور جس فوج کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا وہ سہرہ میں گم ہو جاتی تھی سمندر میں گرک ہو جاتی تھی یہ مغلی دور سے ہے یہ اس سے پہلے کے دور یہ جو ہیں جی انسٹرومنٹس یہ سارے مغلی دور کے منصوب ہیں اسی مغل کے جو پیریڈ سے ہیں اور لیٹر مغل کے ساتھ ان جیولری کا اور یہ آرٹیفیکٹس ہیں ان کا ترلٹ ہے جی چلے جی میں خواہد ناظرین یہ اسلامی گیلری ہے یہاں ہم آپ آئے ہیں یہ شہن شاکبر کے دور کا یہ مجسمہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے خارسی پہ لکھا ہوا ہے اس میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہن شاکبر لکھا ہوا ہے اور آگے ان کے والد کا نام ہمائیوں بھی درج ہے موسیقی 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 ستار دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغلیہ دور میں ہونے والا لکڑی پرکندہ کاری کا کام بہت بری کام ہے ہاتھی دانت کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال میر ہاتھی دانت کا کام ہوا ہے اس میں ہاتھی دانت کا کام ہوا ہے وال میر دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین یہ آپ کو جیتے دکھاتے ہیں مغلیہ دور کے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس ٹائم موچی تو موچی ہوتے تھے مشینی دور نہیں تھا یہ ہاتھوں سے بنائے گئے جوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چمڑے کا کام ہوا ہوا چمڑے کے جوتے یہ کشمیری شوال ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مغلیہ دور کی یہ بھی شوال ہے جی اس کو بھی کشمیری شوال کہتے ہیں یہ ملکو ساتھ تھے جی اس پر مسلمان پہنتے تھے برج سگیر میں یہ ناظرین دھارت کے بنے ہوئے برطن مغلیہ دور کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرائی کتنی بڑی یہ اس دور کے ناظرین یہ ہم مغلیہ دور کے یعنی زیبرات جو خواتین کے لئے ہوتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہار ہے جی یہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ deploying این کھیں این کھیں این کھیں یہ جو آپ کے بڑک چل کے انترون Luby یہ ٹرے ہے جی چاندی کے کام کیوئی بتیار کی گئی ہے یہ خنجر ہے جی چاندی کے موسیقی یہ دیکوریشن پیسز کے طور پر یہ اتھیار اس وقت جو محلوں میں یا کمروں میں لگائے جاتے تھے عمرہ کے یہ مسلمانوں کے دور کی مقلعہ دور کی اتلواریں اور یہ تلواریں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ خواتین کے لئے تیار کی گئی تھی کیونکہ پکڑنے کے لئے دستہ چھوٹا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ خنجر بھی ہیں اوپر بڑا خوبصورت کام ہوگا ہے دستوں کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ناظرین یہ تیر کمان ہے جی جو چھوٹی اور بڑی موسیقی